اسلام علیکم فرنز ویڈیو پر ایک کرنے والے ہیں اس کا ٹائٹل ہے پاکستانی بسز بسز انڈین بسز اصل میں اس دن ایک بات ہوئی تھی نا تجھے یاد ہوگا جب ہم کسی ٹرین جنرنی پر رییکشن دے رہے تھے تو تو نہیں یہ کہا تھا کہ پاکستانی بسز بیٹر ہوں گی میرے خالب سے نا تو میں نے تب تجھے کہا تھا میں نے کہا کہ اصل میں پاکستان میں بسز اچھی چلتی ہیں بنسبت ٹرین کے لیکن انڈیا کی میں نے جب بسز دیکھے تھے خاص طور پر والوک کی بسز اور ایک دو اور تھے برینڈ جن کی بسز دیکھتی بہت کمال کی تھی دنگ رہ گیا تھا ہاں لکشری بسز وغیرہ بھی تو چل کے دیکھتے ہیں کہ ان کا کمپرزن کیسا ہونے والے پاکستان میں کون کون سی ایسی بسز ہیں جس پر ہم لوگ سفر کر بھی چکے ہوں گے وہ بھی ضرور آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ جیسے فیصل موورز ہو گیا ڈیوو کی ڈیوو کی ڈیوو بیسے کچھ پتا ہے کہ ٹاٹا کمپنی کی ہے ان کی اور کورین کا آپ اس میں وہ ہے ہاں جی تو یہ ضرور آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور اس ویڈیو کا اوریجنل لنک آپ کو ٹاپ آف دی ڈسکریپشن میں مل جائے گا پلیز اس کوچ اکاوٹ کر لی جائے گا اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو پلیز پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پرس کیجئے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے کریں اور آخر تک بنے رہی ہے کبھی نہ کسی دیری کے ہم سٹارٹ بات کرتے ہیں اس ویڈیو کو آخر تک اس لئے بنے رہی ہے کیونکہ جو کمپیریزن ہم دیکھیں گے آخر میں اس پر بات کریں گے تو لیٹس سٹارٹ دوستو اگر آپ نے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہو تو بس آپ کو بہت کم وقت میں ایک جگہ سے دوسری جگہ تک پنچاتی ہے آج دوزر تیس میں بس کا ٹریول ایک گوڈ آپشن مانا جاتا ہے کیونکہ بس میں آپ کو کم پیسوں میں بہت سی فیسیلیٹیز ملتی ہیں تو دوستو آج ہم انڈین اور پاکستانی بسیس کے بیچ میں کمپیریزن کریں گے اور دیکھیں گے کہ اس کنٹری کی بسیس پیسنجر کو کیسی فیسیلیٹیز دیتی ہیں اور سٹارٹ کرتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو تو دوستو آپ دیکھ رہے ہیں چینل انفو ویڈ ڈوم اگر ہم دونوں کنٹری میں بس ہسٹری کی بات کریں تو انڈیا میں پہلی بار بس انیس سو چھبیس میں اگوان چٹ سے لے کے کرو فارڈ مارکٹ ممبئی تک چلائی گئی تھی اور پاکستان میں پہلی بس سرویس کی بات کریں تو پاکستان کے انڈیپینڈنس سے ایک سال پہلے یعنی انیس سو سنتالیس میں کراچی سٹی میں بس سرویس شروع کی گئی تھی اگر بس سرویس کے بعد نمبر آف بس کی بات کریں تو اس وقت پورے انڈیا میں بائیس لاکھ بسیز موجود ہے اور وہی دوسری طرف پورے پاکستان میں تین لاکھ بسیز چل رہی ہیں دونوں کنٹریز میں اتنی زیادہ بسیز ہونے کے ساتھ ان میں ٹریول کرنے والوں کی بات کریں یعنی نمبر آف پیسنجر کی اگر انڈیا میں بس پیفر کرنے والے پیسنجر کی بات کریں تو اس وقت پورے انڈیا میں ہر روز پندرہ کروڑ سے زیادہ لوگ بس سے سفر کرتے ہیں اور پاکستان کی بات کریں تو پاکستان میں ہر روز دو کروڑ سے زیادہ لوگ بسیز سے سفر کرتے ہیں اگر ہم دونوں کنٹریز میں بس کمپنیز کی بات کریں تو آج دوہزار تئیس میں دونوں ہی کنٹریز میں پبلک اور پرائیویٹ کمپنیز کام کر رہی ہیں اگر ہم انڈیا کی بات کریں تو اس وقت انڈیا میں پھر تالیس سو پبلک اور پرائیویٹ بس کمپنیز کام کر رہی ہیں اور وہیں دوسری طرف پاکستان میں تین سو سے زیادہ پبلک اور پرائیویٹ بس کمپنیز ہیں اگر ہم دونوں کنٹریز کی پاپرولر بس کمپنیز کی بات کریں تو اس وقت انڈیا میں اس آر ایس ٹریول، کے پین ٹریول، نیتا اینٹوئر ٹریول، ابھی بس ٹریول اور جبر ٹریول جیسی کمپنیز ہیں اور وہیں پاکستان میں اس وقت فیصل موورز، ڈیوو ایکسپریکس، نیازی ایکسپریکس، سانی ایکسپریکس اور راجپوٹ ٹریول جیسی کمپنیز ہیں اگر ہم دونوں کنٹریز میں بس کلاسز کی بات کریں تو اس وقت انڈیا کی بسز میں سلیپر کلاس، جنرل کلاس، لرجری کلاس اور بزنس کلاس شامل ہیں اور وہی پاکستان کی بسز میں آپ کو ایکسگیوٹیف کلاس، بزنس کلاس، سلیپر کلاس اور پریمیم کلاس جیسی کلاسز دیکھنے کو ملیں گی اگر کلاسز کے بعد ہم دونوں کنٹریز میں لرجری بس کی بات کریں تو انڈیا میں اس وقت سب سے لرجری بس والوو نائن سیس ڈیبل زیرو ہے جس میں پیسنجرز کو اور وہ فیسیلیٹیز ملتی ہیں جو آپ کو پلین کے سفر میں ملتی ہیں کھانے پینے سے لے کر انٹرٹینمنٹ تک اور فیسیلیٹیز موجود ہیں اور وہ لوو کی اس بس میں آپ کو ایک لرجری ٹوائلٹ بھی دیکھنے کو ملے گا اور وہی پاکستان کی سب سے لرجری بس کی بات کریں تو اس وقت پاکستان کی سب سے لرجری بس کیو کنیکٹ ہے جس کا روپ لاہور سے اسلام آباد ہے اس بس میں آپ کو کھانے پینے سے لے کر انٹرٹینمنٹ اور کنٹریبل ٹریول دیکھنے کو ملتا ہے اس بس میں بھی آپ کو ایک لرجری واشروم اور کچن کی سہولت ملتی ہے لرجری بس کے بعد اگر ان بسیس کی مینیفیکچرنگ کی بات کریں تو انڈیا میں اس وقت ٹارٹا موٹرز اور اشوک لی لینڈ کے اس کمپنیز بس مینیفیکچر کر رہی ہیں اور وہیں پاکستان کی بات کریں تو پاکستان میں اس وقت پوری طریقے سے بس مینیفیکچر اپنی تو نہیں لیکن بسیس کے پارٹس امپورٹ کر کے پرونٹوں اور ڈیوو کمپنی کے پلانٹ میں بسیس کو اسیمبل کیا جاتا ہے اگر لاسٹ میں ہم دونوں پبلک بسیس کی بات کریں تو انڈیا کی ساری پبلک بسیس کو گورنمنٹ آف انڈیا چلا رہی ہے جن میں بی آرٹی بسیس بھی شامل ہیں اور ان بسیس میں الیکٹرک بسیس بھی انکلیوڈ کی گئی ہیں اور پاکستان میں پبلک بسیس کو گورنمنٹ آف پاکستان رن کر رہی ہے اور پاکستان میں چھ بی آرٹی بسیس پروجیکٹ بھی شامل ہیں جن میں الیکٹرک بسیس بھی انکلیوڈ کی گئی ہیں تو دوستو اگر آپ دونوں کنٹریز کے بس سسٹم کے بارے میں اور بھی کوئی انٹرسٹنگ بات جانتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیں تو ملتے ہیں ایک میو انٹرسٹنگ ویڈیو میں تب تک کے لئے گوڈ بائی بسز میں کون آگے تھا نمبر آف بسز میں بھی انڈیا آگے تھا پیسنجرز نمبر آف پیسنجرز میں بھی انڈیا آگے تھا نمبر آف کمپنیز میں بھی انڈیا آگے تھا میرے خیال سے تو زیادہ لکشری بسز بھی جو ہیں وہ انڈیا میں ہی زیادہ چلائی جاتی ہے کیونکہ میں نے ایک ڈھولیش بھائی کی ویڈیو بھی دیکھی تھی جس میں وہ مسیڈیز بینس کی کوئی بس تھی اس میں سفر کر رہے تھے اور بہت ہی لیکشری قسم کی بس تھی لیکن اس ویڈیو میں تو جو بتایا گیا ہے وہ تو پاکستانی بسس کو لہ زیادہ اچھا دکھایا گیا ہے کیا دیکھا ہے میرا تو دیکھا ہے مجھے تو نہیں ایسا کچھ لگا کہ انہوں نے کس چیز میں کہا تھا کیا لیکشری بسس زیادہ ہیں ہمارے پاس لیکشری بسس میں بھی پاکستان کی زیادہ بہتر تھی باقی بسس میں بھی پاکستان کی زیادہ بہتر تھی میں سویٵا نہیں تھا دو بسس کمپیئر کی جس میں ایک کیو کونیکٹ تھی اور ایک انکی تھی اس میں اس کے ساتھ بھائش روم کے ساتھ کچھن بھی تھا اس میں بھی تھا نا نہیں کچھن نہیں تھا تھا نا Mana پوری بس کے اوپر ریکشن دیا ہوا ہے اچھا اس میں ابھی نہیں دکھایا ہے نا اس میں نہیں دکھایا ہوگا وہ تو پیچھے کہیں دکھایا ہوگا میں ویڈیو کی بات کروں لکشریو اس میں بھی ہے پراپر کچن بھی ہے اور واش روم بھی ہے واش روم تو دکھایا ہے اس میں کچن تو نہیں دکھایا تو خیر مجھے یہ کیونکہ میں نے وولو پر جس ٹیم پر وہ لانچ ہوئی تھی تب رییکشن دیا تھا وولو پر اور اس ٹیم مجھے پتہ لگا تھا کہ یہ کمپنی ہے شوک لے لینڈ کے نام سے اور وہ بس اچھا اس میں ایک فرق اور میں تو جبتہ دیتا ہوں ان کی ساری میک ان انڈیا ہیں یہ شوک لے لینڈ بھی میک ان انڈیا ہے انڈیا میں بند رہی ہے ٹھیک ہے اور وولو بھی ادھر منفیکچر ہو رہی ہے ہے کمپنی باہر کی ہے وولو پاکستان میں ابھی تک کوئی بند رہی نہیں ہے لیکن میں نے ایک آرٹیکل کل پڑھا تھا شاید تجھے پتا ہو کہ یہ جو چنگان کمپنی ہے ہاں وہ ماسٹر ونوں کے ساتھ مل کر کر رہی ہیں بنا رہی ہیں یہ مجھے پہلے نہیں پتا تھا کہ وہ منفیکچر ان کی گاڑیاں وغیرہ ادھر ہو رہی ہیں ادھر نہیں ہو رہی ہے ماسٹر کی ہے مجھے پتا ہے پہلے اچھا مجھے نہیں پتا تھا نا میں نے کل پڑھا تھا یہ ماسٹر موٹرز کر رہا ہے ان کو کیونکہ اس نے اس کمپنی میں جاپ کی ہوئی ہے تو اس لئے میں اس کو کہہ رہا تھا کہ مجھے اگدم ہوا کہ ماسٹر بیسیکلی جو ہے وہ فوم کمپنی ہے نا نہیں نہیں اس کا فوم تو اس کا سیکٹر ہے اور وہ چھوٹا ہے باقی اس کے بہت بڑی بڑی چیزیں ہیں ونڈ ہے اس کا آجی اور کافی سارا انرجی سیکٹرز بھی ہیں نہیں یہ جو بسز چلتی ہیں یو ٹنگ ماسٹر یہ بھی انہیں کی ہے نا انہیں کی ہے نا ابھی تو انہیں بات کیے جو انہیں کی ہے نا تو وہ میں نے دیکھا تھا کہ پاکستان کی فرسٹ ایسی ابھی کچھ میں منفیکچر ہو رہی ہیں اور وہ پہلی پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے کہ بارہ بسز کا جو ہے وہ ملے پاکستان کو کینیا کی طرف سے کینیا ایکسپورٹ ہوں گی اچھا یہ ماسٹر کرے گا یہ ہی کہہ سکتا ہے کہ اس ہی کی بسز ہے نا یہ سارے جو لنچنی لیکن لیبل اوپر خسکا ہوگا چنگان کا یوگا نا چائنا کا چائنا کا ہوگا لیبل تو فرنڈز یہ تھی ویڈیو آپ لوگوں کو کون سی بسز زیادہ بہتر لگیں ویسے ٹرین میں تو کوئی کمپیریزن بنتا ہی نہیں ہے لیکن بسز میں ایک اچھا ہیلڈی کمپیٹیشن تھا تو آپ لوگ اگر بسز سے سفر کرتے ہیں یا کسی اپنے گاؤں جانے کے لیے یا کسی دور شہر میں جانے کے لیے تو آپ پریفر اپنے ٹرین کو کرتے ہیں یا بس کو کرتے ہیں کیونکہ یہاں زیادہ پریفر جو ہے وہ بس کو کیا جاتا ہے کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ بسز کا ہے تو بہت ہے بسز تو بہت زیادہ ہے ورنہ پھر بڑی جو کمپنیز ہیں وہ زیادہ بسز کی طرف دھیان کرتے ہیں بسز کا میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ بسز پہ لوگ رییکشن بھی زیادہ نہیں دیتے ہیں وہ ٹرین پہ زیادہ کبر کر رہے ہوتے ہیں تو آپ بتائیے گا کہ آپ جب کہیں دور جانا ہوتا ہے تو آپ لوگ بسز میں اگر سفر کرتے ہیں تو آپ لوگوں کو کیا وہ جو آج کل ٹرین کے اوپر جو سہولتیں دی جارہی ہیں کیا ایسی بسز میں بھی ہیں اور بسز میں آپ کو زیادہ اچھا لگتا ہے سفر کرنا یا پھر ٹرین میں تو یہ ضرور بتائیے گا اور اگر آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیس ویڈیو کو لائک کر دیں اگر آپ لوگوں کو سب سے پہلے ملے ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں ٹیک کیئر